اسلام علیکم آج ہم بہت مزے کی ریسپی تیار کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور رمضان میں بہت کام آئے گی اور اس میں صرف تھوڑے سے انگریڈینٹس ایک وائیڈ ہیں اس کے لئے ہم نے شریڈڈ چکن لے لیا ہے تھوڑے 3 میڈیم ہم نے پوٹیٹوز لے لیا ہے اور چکن اپاوٹ ہے 3-400 گرامز چکن شریڈڈ اور آلو ہم نے ایک باول میں ڈال لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر ہم ایڈ کر رہے ہیں سالٹ ڈال رہے ہیں نمک ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ پسی ہوئی لال مرچ اور زیرہ آپ یہ ساری قوانٹیٹی اپنے حساب سے دیکھ لیں آپ کو کتنا سپائسی چاہیے اور کتنا آپ سالٹ کھاتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے مجھے جس حساب سے سپائس چاہیے میں نے اس حساب سے چیزیں ایڈ کی ہیں اب میں نے مکسٹر کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے ایک میں میں اونینس ڈال رہی ہوں بغیر بنا رہی ہوں میں نے یہاں پہ مائدہ لیا ہے اور مائدہ کا یہ ہے کہ اس میں میں نے چکن پاؤڈر ایڈ کیا ہے ساتھ میں نے سولٹ ایڈ کر دیا ہے اور میں نے کتی ہوئی لال مرچ ڈال رہی ہے یہاں پہ koska اگر آپ کے سپائسی نہیں کھاتے تو آپ نہ ایڈ کریں اس سب کو میں نے segur اور ساتھ میں زیرہ پاوڈر ایڈ کر لیا ہے پاوڈر نہیں ہے فک کہ کتا ہواła ہے 簡ائی تو یہاں پہ کنسسٹینسی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک کپ میدہ لیا ہے تو آپ اس میں سوا کپ پانی ڈال دیں کیونکہ اس کو نہ زیادہ تھک ہونا چاہیے نہ زیادہ رنی ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے بیٹر کے جس میں ایک وہ تار بن جائے لیئر بنے میں نے دو بریڈ کے سلائسز لیا ہے اور اس کے اوپر میرلی اس کو سپریڈ کر لیا ہے ایک میں میں نے چیز رکھی اور ایک وداوٹ چیز بنا رہی ہوں اور میں نے جو یہ ہم لوگوں نے ابھی مکس بنایا تو اس مکسچر کو میں نے اچھے سے س سلائسز میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب میں ون بائی ون یہ سلائس لوں گی اور اس کو بیٹر میں ڈپ کروں گی اور ساتھ بریڈ کرمز ایڈ کروں گی بریڈ کرمز بھی میں نے بزار کے نہیں لیا ہے گھر میں بریڈ کو میں نے ٹوسٹ کیا ہے اور گرائنڈ کر لیا ہے یہ آپ اس طرح بنا کر رکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پر اور فریز کر لیں اور جب بھی کوئی مہمان آئے یا جب بھی افتار ہو آپ اس میں فرائے کر لیں میں نے کچھ جو ہے وہ فرائے کر لیے اور باقی میں نے سارے فریز کر لیے آپ نے جب فرائے کرنا ہے تو میک شور کرنا ہے کہ آئل جو وہ گرم ہو یہ سارا جو مکسچر ہے یہ آلریڈی کوکت ہے تو ان کو اس کو بس ہم نے کرسپی کرنا ہے اور لائٹ براؤن کرنا ہے آپ دیکھنے گولڈن شیپ کلر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے رہ لیے ہیں بہت آسان ریسپی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے میں نے خود ٹرائی کر کے تب ہی میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے بکہ یہ بہت مزے کی ہے آپ کو چیز پسند ہے آپ چیز ایڈ کر لیں آپ کو نہیں پسند آپ نہ ایڈ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی یہ ڈش تیار ہوئی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کرمزان بہت اچھا گزرے گا تھینکیو پور وچنگ اللہ حافظ موسیقی